موسیقی 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 شامدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور بزمیل مواگئی میں آج رشتہ داروں کے حقوق ہیں لیکن کچھ سوالات کالرز نے جو شامل کی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم جوابات کے ذریعہ آپ تک فرام کرتے ہیں مفتی آزم پاکستان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک خاد کا ان کا کاروبار ہے اور خاد کی بوری تین ہزار روپے کیا اور وہ تیہ کر کے ادھار پہ چار ہزار روپے کی بیش جاتے ہیں کہ یہ تیہ ہو جاتا ہے اس کا قیمت اگر تیہ ہو جاتا ہے بائے اور مشتری کے درمیان کہ اس بوری کی قیمت چار ہزار روپے ہے اور وہ اسکوچھے میں نے یہ سال میں قیمت ادا کر دے گا قرض بیشتا ہے تو یہ بے جائز ہے اور ہاں البتہ اگر اس نے مقررہ مدت میں وہ پیسہ نہ دیا اور زیادہ عرصہ لگ گیا تو مدت بڑھنے پر قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا یہی رہے گی مفتی صاحب مجھے ابھی پھر فیضان بھائی نے وضاحتاً یہ سوال سمجھایا انہوں نے کہا کہ میرا جو جانور ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سسٹم ہے کہ وہ جانور ہے وہ ہم کسی کو دیتے ہیں فروخت کرنے کے لیے اور وہ اسے حصوں پر بیشتا ہے یعنی کہ کچھ اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے بیشتا ہے یعنی یہ سیون پارٹس کا مسئلہ نہیں ہے جب وہ حصوں میں اس کو فروخت کر دیتا ہے الگ الگ چیزیں اس کی جب ساری فروخت کر دیتا ہے تو وہ بیس ہزار روپے میں بکھتا ہے اس انداز سے تو میں اس کے یعنی بیچنے پر جو دس ہزار منافع ہوتا ہے اس میں سے پانچ ہزار اٹھا لیتا ہوں کیا یہ میرے لیے جائز ہے یہ ایسی صورت سمجھے ہیں ہمارا کنٹرول روم بھی جس کا وجود ہی نہیں ہوتا ٹانگیں کو الگ بیچ رہا ہے دم الگ بیچ رہا ہے گوشت کو فروخت کرنا تو یہ اس کا وجود ہی نہیں ہے جو ہمارے فقہ نے صورت بیان کیے وہ یہ اللہ و شامی نے بھی فتح و شامی میں بیان کیے کہ آدمی کوئی چھوٹا جانور خریدتا ہے ٹھیک ہے بچڑا خرید لیا اور ایک سال کے لیے چرائی پر چھوڑ دیا کسی دیاتی کے پاس اس طرح سے کہ جو بھی اس میں نفع حاصل ہوگا اس میں ہمارا آدھ 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 ہو جائے گا وہ دیاتی پورا سال اس کو پالتا رہتا ہے پھر جب اس کو بکنے کا ٹائم ہاتا ہے اس کو بیچتے ہیں تو پھر جس طرح انہوں نے بتایا کہ دس ہزار کا میں نے خریدہ ہاں بیس ہزار کا بکا تو اب نفع میں سے آدھ پانچ ہزار بھی ملے رہتا ہوں یعنی پندرہ ہزار میں لے رہتا ہوں پانچ ہزار اس کو دیتا ہوں تو یہ صورت ناجائز ہے یہ جائز نہیں ہے اور لوگوں میں بہت عام ہے پھر دوسری بات اگر وہ بھی لے لی جائے جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ اسی صورت حال پہ آئے اگر حصہ بیچنے کا بھی شریع حکم موجود ہے کوئی سا مسئلہ نہیں ہے حصہ بیچنے کا شریع حکم اگر اس نے تے کر لیا تھا کہ بھائی یہ تم کام کرو گے اور تمہیں میں اتنی مزدوری دوں گا تو تو جائز ہے اگر مزدوری تے نہیں ہوئی تھی تو پھر وہ ناجائز ہے کہ اجرت مجھول رہے گی یعنی منافع جتنا بھی وہ آدھ آدھا مجھول رہے گا وہ ماملہ پہلے والے مسئلے میں مجھول ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے کہ اجرت اس کی کتنی ہے دوسرے والے مسئلے میں بھی اجرت مجھول ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اچھا اجرت تے کرنی پڑے گی تے کرنی پڑے گی دیہاتی کے پاس جو رکھوا رہے ہیں تو اس سے ٹھیک ہے تے کر لیں تو میں تمہیں دو آزار دوں گا یا دس آزار دوں گا جو بھی تے ہو جائے یا حصے بیچ رہا ہوں اس کے اندر بھی تے کر لیں کہ بھائی تم یہ اسے میرے بھگوا ہو تو تمہیں ساتھ اسے بھگوانے پر میں تمہیں دو آزار دوں گا تو تو جائز ہے اگر نہیں مقرر کیا پرسنٹیج رکھی تو جائز نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے علامہ صاحب کچھ سوالات ہیں میں چاہتا ہوں آپ جوابات ارشاد فرمائے سوالات نماز کے دوران جیب جو کٹی ہے ہاں نماز کے دوران جیب کٹ گئی ہے محسوس بھی ہو رہا تھا کہ کٹ رہی ہے دیکھیں اگر مختصر سی قیمت ہو اور بلکل معمولی قیمت ہو تو ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے ایک عظیمت کا راستہ اختیار کیا لیکن واقعاً اگر مالیت ہو ہمارے فقاہ نے تقریباً میرے حد سے دو دن ہم کے برابر رکھا ہے اتنی مالیت ہو تو پھر ایک روپیہ علاہ صاحب ترجمہ کیا اس کا اچھا اگر آپ کی مالیت ہے اور آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ نماز توڑ کے اس کو پکڑ سکتے تھے اور اپنے مال کو بچا سکتے تھے اس کے اندر کوئی عظیمت والی بات نہیں پکڑ لینا چاہیے دوست یعنی آپ نے عظیمت کو اختیار کیا اور نقصان کو برداشت کیا نماز کو جاری رکھا تو اچھی بات ہے لیکن توڑ دیتے تو شریعت میں اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی سوال سوالات مکمل ہوگی ناظرین اگرام ہم دوبارہ سے موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع میرے پاس بہت سارے سوالات یہاں لکھے ہوئے اچھا اس کے علاوہ ایک سوال مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک کالر کا سوال تھا آزا ڈونیٹ کرنے کے والے سے گردہ ڈونیٹ کرنا اور وہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ کڈنی کا ڈونیٹ کر دینا دل تو ویسی بغیر آپریشن کا ڈونیٹ کر دیتے ہیں یہ مستقل بحث کا تقاضہ کرتا ہے یہ موضوع صرف گردے کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں اگر ہم اصول شرعہ کو دیکھیں تو تو جائز نہیں ہے لیکن اب علماء نے اسلامی نظیاتی کاؤنسل نے بھی گردے کو بیچنا تو ہر صورت میں منع اور حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کی شرائط کے ساتھ اجاز ہوتی ہے مرتے وقت کسی نے اگر اپنی وسیعت میں لکھ دیا میری آنکھیں ڈونیٹ کر دو اور لوگ کرتے ہیں ایسا کرنا اگر وہ وسیعت ایتھنٹک ہو اس لیے جو ہم نے قانون بنایا تھا لکھا تھا کہ مجسٹریٹ کے سامنے ہونا چاہیے کل یہ نہ ہو کہ رشدار کہیں انہوں نے وسیعت کی ہے اور پھر اس کے آزاب بیچنا شروع کر دیں بلکل صحیح اچھا مف صاحب میں اس طرف آتا ہوں علامہ صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر مف صاحب کی طرف آتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جن رشتہ داروں میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے آپس میں دو رشتہ داروں میں بہت اچھا ملنا جلنا ہے تو تیسرا رشتہ دار ان دونوں کی محبت سے جل کر ان دونوں میں بائی سے نفرت ان میں نفرت پیدا کرے تو ایسے رشتہ دار کے لیے کیا حکم ہے دیکھیں یہ بلکل غلط ہے اس نے دو مسلمانوں کے درمیان انتشار اور تفریق پیدا کی ہے بلکل خلاف شرع اور حرام کام کیا ہے اور عمومی طور پر یہ لوگوں کے اندر پائے جاتا ہے رشتہ داروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ دو ہماری بہنوں میں بھی پائے جاتا ہے بھائیوں میں بھی پائے جاتا ہے پہلے ہم خاص طور پر تخصیص کیا کرتے تھے لیکن اب مرد و عورت کے اندر تقریباً معاملات جیلسی کے جیسے ہی ہو گئے بلکل مرد بھی عورت ہو گئے جی مرد بھی عورتوں کی طرح ہو گئے بلکل اسی طرح کی حرکات و سکنات ہو گئے کہ وہ جیلسی کا انداز ہو گیا ہے تو اگر مثال کے طور پر یہ کر رہے ہیں کسی کو دوستی کسی کی محبت نہیں برداشت ہو رہی تو یہ بلکل خلاف شرع غلط ہے ہونا یہ چاہیے کہ سب رشتہ داروں کے ساتھ ایک محبت کا برطاو رکھیں اور تہادو تہابو کبھی کبھی رشتہ داروں کو ویسے بھی توفہ دیتی ہے کیا بات ہے اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے دیکھیں ایک آپ اگر پانچ دس لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کے نظریں ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کا بنتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دیتے رہیں تاکہ نظر سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے عزت بھی دی ہوتی ہے برم بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کا بھی لحاظ دکھنا پڑتا ہے توفے دیں حدیع دیں آپ اس میں محبت کر رکھیں اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ بلکل حرام ہونا جائز ہے بلکل ٹیز ہے اور مفسعہ قبلہ مجھے یہ بتائی ہے کہ بعض تقاریب میں دیکھنے میں آتا ہے گھروں میں وی آئی پیس کی آمد بہت زیادہ ہوتی ہے کسی اچھے بندے کی تقریب اچھے سے مراد اب یہاں تو تو آج اچھا وہی ہے جس کے پاس مال ہے لیکن آج اچھا وہی ہے تو اب اس کے گھر میں زیادہ تر وی آئی پیس کی آمد اور اگر وہ اچھا نہیں بھی ہے تو اپنے سے برتر لوگوں کو کسی طرح آنے پر مجبور کرتا ہے منت ترلان کرتا ہے لیکن اس کے گھر میں اس کا اپنا رشتدار اگر غریب ہے تو اسے صرف اس لیے نہیں اسے آر اس لیے سمجھا جاتا ہے بلانا کہ وہ آئے گا تو تقریب خراب ہوگی معاملات خراب ہوں گے اسلام کیسے کنڈیم کرتا ہے اس معاملے کو دیکھیں اسلام اس کو شرید کنڈیم کرتا ہے اور اس کے وجہ کیا کہ صرف دولت مندوں کو اور دنیاوی عددارہ کو عزتدار سمجھنا یہ اس کے دین سے جہالت کی دلیل ہے اگر اگر عموم لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں تو یہ اس کے دنیا پر مر مٹنے کی دلیل ہے یعنی دنیا کا یہ ایسا سچا پکا عاشق ہو گیا کہ دنیا اب اس کو ضرور ڈس لے گی کہ اس کی نظر میں اب دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا اور دنیا داروں کی حیثیت ہے کیونکہ وہ آیت تیبی ہے بادشاہ لوگ جب کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو فساد پیدا کر دیتا ہے فرماتے ہیں مہیدن ابن عربی رحمت اللہ جب دنیا کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر فساد پیدا پربا کر دیتی ہے یہاں پر دین داروں کو کوئی عزت نہیں رہتی ہے تو اب ان کا سارا میار پیسہ ہو گیا اب پیسے کی بنیاد پر سارے کے سارے معاملات کر رہے ہیں تو یہ مرنے کے بعد ان کے آنکھیں کھلے گی کہ ہم بہت بڑے غفلت میں تھے اور ہم بہت بڑے دھوکے میں رہے اور یہ دنیا ان کو ہلاک کر دے گی یہ نہایتی یعنی ذلت ہمیں اس طریقہ ہے حالانکہ نبی علیہ السلام تو خود دعا کرتے تھے اللہمہ اہینی مسکینن وعمتنی مسکینن وحشرنی فی زمرت مساکین اے اللہ تو مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما اور مسکینوں میں مجھے بہت عطا فرما نبی علیہ السلام دولت یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ دولت مند اگر نیک بھی ہو تب بھی فقرہ اس سے افضل ہے فقرہ اس سے افضل ہے حدیث شریف میں آتا کہ حدیث شریف میں آتا کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حضرت عبد الرغفاری رضی اللہ تعالیٰ پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کر دے جائیں گے اور یہ بزرگ باوجود یہ کہ انہوں نے تمام کام اپنا نیکیوں میں گزارا ہے ان کی گناہ نہیں ہے معصوم ہے لیکن اپنے مال کا حساب دینے میں پانچ سو سال گزر جائے گی اللہ حافظ لیکن آج لوگوں نے میار اپنا بنا لی ہے ایک جملہ صرف اس میں کہوں گا مصحب نے جیسے فرمایا کہ بدترین حالت ہے یہ اور خاص طور پہ پہلے بھی ہم نے ایک دعوت کے حوالے سے پوراں کیا تھا تو اس میں کہاتا ہے کہ اس ولیمے کو برا کا گیا ہے کہ جس ولیمے کے اندر سارے کے سارے آپ عمراء کو بلائیں اور غریبوں کو نہ بلائیں وہ ولیمہ اور ولیمے کی دعوت جو ہے وہ بدترین ہے بدترین اور ایک حدیث پاک جیسے مصحب نے ذکر فرمایا کہ پاکیزہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دعا دی فرمایا تیرے دسترخان پر عدقیہ اور نیک لوگ کھائیں آکر یہ تمہارے دسترخان پر اچھے لوگ ہونے چاہیے نہ کہ شریروں کو اور فسادیوں کو اور راشیوں کو بلانا تم اپنے لئے اعزاز سمجھو اور خاندان کے اندر کوئی نیک آدمی ہے تو اس کو تم آر سمجھو یہ دنیا داری کی جیسے مصحب نے فرمایا کہ بدترین مثال ہے بلکل صحیح مفتی آدم پاکستان میں چاہتا ہوں آج بھی پاکستان کی دمائندگی آپ سے ہو ملت اسلامیوں کو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اور صلح رحمی کے حوالے سے کوئی پیغام دیجئے گا چونکہ آج اس افطار ٹائم ٹرانس میشن کا علم آگہی سیگمنٹ کا آخری پروگرام ہے میرے حوالے سے کیونکہ کل میں شریک نہیں ہوں گا جی تو پورا مہینہ میں نے اس کو بہت اچھا پایا ایک اے آر وائی ٹائم ختم ہو گیا نہیں نہیں فرمائی کیوٹیو فیملی ایک ہوئی جس میں یہ علماء بھی شامل جو پس منظر میں اس ٹرانس میشن کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی شامل جو ہمارے دنیا بر کے ناظرین وہ بھی ہماری اس فیملی کا حصہ رہے جنہوں نے سوالات کر کے کنٹیبیوٹ کیا اور سب کے لیے آگہی کا موقع فراہم کیا وہ بھی ہمارا حصہ تھے دوسرا یہ پروگرام باوقار تھا یہاں مناظرے اور ڈیبیٹ کی مجلسیں نہیں سجائے گئیں بلکہ علماء کا نے ایک دوسرے کا احترام کیا ایک دوسرے سے سیکھا ایک دوسرے کے علم سے ہم نے بھی استفادہ کیا اور یہی ماحول ہونا چاہیے ہم اے آر وائی ڈیجیٹل ٹیلیوین نیٹورک کی سب چیزوں کو انڈورس نہیں کر سکتے لیکن کم از کم یہ اے آر وائی کیو ٹی وی ایسا ہے جو خالص انداز میں دین کے ابلاغ کا کام کر رہا ہے الحمدلہ کسی شخص کی پروڈیکشن بھی نہیں ہے بلکہ سکتا کہ بھئی یہاں شاید پورے مہینے میں ایک دو مرکبہ آپ نے حاجی عبدالعو صاحب کا نام لیا ہو ہم نے تو ایک بار بھی نہیں لیا جی بلکہ تو انہوں نے اپنی پروڈیکشن کے لیے اس کو نہیں کیا یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور میں اس بات کی تحسین کرتا ہوں نہ اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے مقاصد ہیں اچھا نہ کوئی ڈکٹیشن ہے جی تو نہ ہم اتنا مہینہ بیٹھے کوئی پیچھے ڈکٹیشن ڈائریکشن دینی معاملات کے حوالے سے نہیں تھی ہم خود مختار تھے ذمہ دار تھے کہ پوری دیانت کے ساتھ دین کی بات کو ناظرین تک پہنچائیں جو ہمارے ساتھ شریک مجلس تھے تو سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے ساتھ تھے پھر جو پسمندر میں ہمارے ٹکنیکی معاونین تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پھر ہمارے جو علماء مہینہ بھر یہاں آتے رہے تو یہ ایک فیملی ڈیولپ ہوئی یہ فیملی باہمی احترام کی بنیاد پر باہمی اکرام کی بنیاد پر اور ہم نے علم کو اور معلومات کو شیئر کیا علم افادے اور استفادے کا نام ہے سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے کسی ایک شخص کی تعلی اور برطری کا نام نہیں ہے بالکل ٹی تو آپ نے بھی اچھی طرح کنڈکٹ کیا تو میں میں ایک جملہ کہوں گا اس پر کہ سب سے بنیادی جو چیز تھی ہمارے لئے یہ اعزاز تھا مطلب یہ ہے کہ اونیر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں میں کہ بہت سارے اداروں نے رمضان سے پہلے مصحب سے کہا کہ ہمارے آئیں ہمارے آئیں ہمارے ادارے ہمارے ادارے کو اعزاز بخصا اور پورے مہینے کے وقت دیا اور کتنا پیارا ماحول تھا کوئی چیز ہے ہم اس کو مفتی صاحب کے طرف نسبت کرتے تھے ایک بزرگ عالم بیٹھا ہوا ہو ان کی سربراہی کے اندر ادار اور سب سے بڑی چیز مصحب نے جو فرمائی دیکھیں مسائل کے اندر چیزوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کو انتشار افتراک بنا کر عوام کے سامنے ریٹنگ کے چکر میں آپ چار لوگوں کو بٹھا دیں ایک کو یہ کروائیں دوسرے کو وہ کروائیں ریٹنگ اوپر ہوگی تو الحمدللہ یہاں کوئی ریٹنگ کا چکر نہیں تھا یا یہ تھا کہ مخلوق کو مسلمانوں کو صحیح طور پر مسئلہ شریع بیان کیا جائے مسئلہ شریع بیان جائے میں اس پر حضور مفتی عظم پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی درازی عمر بالخیر تعالی فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اسی طرح قائم دائم فرمائے سے تو آفیت کے ساتھ ان کے ہم شکر گزارے یہ فرمارے علماء کہ ہم ان کے شکر گزارے کہ انہوں نے وقت دیئے ہمارا جواب دینا ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا یہ مختی صاحب کے سرپرستی تھی تربیت تھی کہ کس طرح جواب دیا جاتا ہے ووہ شوان اللہ آپ لوگ کی اعلیٰ ظرف یہ اور یقینا بزرگوں کا یہی احترام اور یہی محبت اور یہی مودت ہونی چاہیے ناظرین اکرام اعلیٰ ظرف یہ ہے میرا کہ اس ماہ رمضان کو جس کی برکات کو آپ نے اپنے دامن میں سمیٹا اپنے قلب اور روح میں جذب کیا اس کو الوضا کہہ کر رخشت نہ کریں خدا رہا اللہ اس روح کو اس جذبے کو کیریان کریں اور آئندہ زندگی میں اس کو لے کر آگے چلے کیا بات ہے مفتی صاحب تینکیو سو مچ اور بہت نوازش بڑا بڑا کرم کیا آپ نے پورا مہینہ الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کو آپ تشریف لائے آپ سر ہمارا فخر ہیں آپ ہمارے ملک کا فخر ہیں مفتی آزم پاکستان ہم سے رخصت ہوتے ہیں اور آج حضرت کی یہ آخری ہمارا ست نشست ہے اس کے بعد انشاءاللہ متواتر کئی پروگرامز میں آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ ضرور رہے گا لیکن نعمت افطار میں حضرت اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی سرزد ہو گئی تو میں برائے راست آپ سے پوری دنیا کے سامنے معافی کا طلبگار ہوں اور میں اللہم علیہ قد حسین عزاری صاحب سے معافی کا طلبگار ہوں میری پوری کوشش تھی کہ میں علماء اکرام کو اپنے تہیں جو ہے مطمئن رکھوں کہیں نراز نہ ہوں کہیں اور الحمدللہ بہت خوشباش محل رہا بہت اچھا محل رہا بہت خوبصورت محل رہا اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے ایک وقفے کے بعد میری اور آپ کی ملقات ہوتی ہے مدہت مصطفیٰ شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت ورحمت خوش آمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں اور بڑا شکوہ کرتے ہیں لوگ کے آپ جو ہے وہ میسج کے دواب نہیں دیتے ہیں اور آپ جو ہے آپ میں بڑا بدلاؤ آگیا لیکن وہ دیکھتے بھی ہیں اگر کہ آدمی مصروف ہے تو اس کے بعد ان کے شکوے شکایتیں نہیں بنتے محبتوں والے پیغام بھی آپ کے آتے ہیں اور اس طرح بھی آتے ہیں لیکن خدا رہا اس طرح کسی کو فقیع الاصر بھی موجود ہیں اور بہت ساری شخصیات ادھر علماء اکرام کی حوالے سے یقیناً لوگ انہیں بھی اس طرح کے میسجز کرتے ہوں گے تو خدا رہا پریشان کرنے والا معاملہ نہ کیا کریں آپ اگر کسی کو پریشان کریں گے تو یہ پھر بری بات ہے اگر کوئی مصروف ہے تو دیفنیٹلی رمضان المبارک میں اتنا بھی وقت میں سمجھتا ہوں ان علماء کے پاس نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ اپنے لئے کچھ کر سکیں اور پھر آپ لوگا اس طرح میسجز کرنا ہر ایک کو وقت نہیں دیا جا سکتا پوری دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتے اور ناتخوان حضرات سے میں براہ راست یہ ٹرانس میشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ عرض وطن پہ دس ہزار ناتخوان ہیں تو تیس دن میں آپ کو نہیں بٹھایا جا سکتا خدا رہا اس بات کو سمجھا کریں کہ ہمارے عامر فیاضی بہت اچھے انداز سے بڑے ڈسپلین کے ساتھ بڑی منیجمنٹ کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور سب کو موقع دے رہے ہیں سب کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہزاروں کی تعداد نہیں سر کی جا سکتی تو خدا رہا سمجھا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو شعور اتا فرمائے محبت اتا فرمائے آپس میں مہودت اتا فرمائے اور الحمدللہ ہمیں حضب روایت سابقہ برس کی طرح اس سال بھی ہمارے بہت اچھے دوست ساتھی اور بہت اچھے سنا خانِ رسول جنابِ الحاج اجاز خالق قادری ویسی صاحب نے الحمدللہ جوئن کر لیا ہے اور بڑی تاخیر سے حضرت تشریف لائیں لیکن الحمدللہ خیر آئیں بلخیر آئیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ سے انشاءاللہ اجاز بھی نات سنتے ہیں بھی فقیو الاسر مفتی ابوبکر صدیق صاحب مفتی صاحب اگر میں نے غلط کیا ہو تو آپ کو کلی اجازت ہے کہ آپ میری گرفت فرمائیں مجھے بتائیں کہ اس طرح لوگوں کا میسیجز کرنا یک طرف اموشنل بلیک میلنگز پہ ہوتا رہا تھے کہ جی آپ بدل گئے ہیں آپ یہ ہو گئے ہیں آپ وہ ہو گئے ہیں لوگوں کا یہ رویہ اگر کوئی مصروف ہوتا جا رہا ہے یا کچھ ہوتا جا رہا ہے ایک تو حضرت اس پہ رہنمائی ضرور فرمائی ہے دوسرا حضرت الودائی سلام الودائی محفلیں الودائی کلام بڑا سرائیت کر گیا لوگوں میں کیا حضرت فرمائیں گے دیکھیں پہلے سوال کا جواب تو یہ کہ جو اس قسم کے میسیج کرتے ہیں وہ مطلب پرست لوگ ہیں اور جب ان کا مطلب ان کو حاصل نہیں ہو رہا تو وہ آپ کے سارے تعلقات آپ کے ساتھ جتنا حسن زندہ سب خاک میں ملا دیا ہوں گے آپ کو آتے ہوں گے آتے ہیں بات بتمیز میسیج آتے ہیں بڑے عالم بنتے ہو آپ تو جوابیں دیتے ہو آپ تو میسیج نہیں پڑتے ہیں ہمارا ٹی وی پہ بڑے آپ شرفہ بنتے ہو اور ہم سے بات نہیں کرتے ہو یہاں تک کہ حضرت میں برائے راست کہنا میں دریغ نہیں کروں گا یہاں تک کہ اتنی زیادہ یعنی لڑکیوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں اتنا زیادہ مطلب غلط غلط باتیں لکھ کے بھیجتی ہیں اور مطلب جواب نہ دینے پر ٹی وی پر تو یہ بنتے ہو ہم تم سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو ادایت دے اللہ ان کو ادایت دے جہاں تک آپ نے الودا کا پوچھا تو دیکھیں الودا ماہ رمضان یہ پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے اور نہیں اللہ کے نیک بندوں سے یہ ثابت ہے آپ چودہ سو سال سے لے کر آپ سرکار آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی جو ہمارے یہاں پر دلیل سمجھے جاتے ہیں بلکہ خود ان کے فرزندان میں مفتی آزم ہند حجت الاسلام ان کے خلفہ میں اور ارد دیگر آپ گولڑا شریف چلے جائیں یا پھر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اور دیگر سلاسل میں چلے جائیں آپ کو کہیں بھی اس الودا ماہ رمضان کا ثبوت نہیں ملے گا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے کوئی کونسپٹ نہیں ہے البتہ یہ بدعت ہے جو رائچ کی گئی ہے زبردستی لوگوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیونکہ کل جدید لذیذ کہ ہر جدید چیز جو بڑی لذیذ ہوتی ہے تو لوگ پھر ان کے طرف دوڑتے پہ چلا جاتے ہیں دوسرا یہ جو اس میں کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت اس کے بارے میں بھی کہ حدیث مبارک ہے جس نے آنے پہ خوشی کی اور جانے پہ غم آنے کی خوشی تو آپ نے فرمایا دیکھیں میں اس وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوں اور اس سٹیج پہ بیٹھ کر یہ الودا ماہ رمضان لکھنے والے اور پڑھنے والوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی صحیح حدیث ان کے پاس اس حوالے سے ہے تو وہ لیایں ورنہ وہ اپنے حقیقت کا اطراف کرے کہ یہ ہماری اپنے خود کی اختراح ہے جو اپنی طرف سے ہم نے گھڑی ہوئی ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث نہیں ہے کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں لائلہ وسلم جائزہ اردو میں انعام کی رات تو میں نے تو ایسا کوئی بے وقوف آج میں نہیں دیکھا کہ جس کوئی انعام مل رہا اور وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ مجھے بڑا غم ہو گیا میرا دل پھٹا جا رہا ہے دل پارا پارا ہو گیا ہے ہائے ہوئی اس قسم کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں یعنی اس قسم کا افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے جلو میں پائے بنے جاتے ہیں مجھے لائلہ تل جائزہ بھی لائلہ تل جائزہ بھی بتائے گا کس طرح گزاری جائے لائلہ تل جائزہ وہ رات ہے کہ جو انعام کی رات ہے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں عبادت کرنے والوں کو عیدی تقسیم فرماتا ہے سبحان اللہ اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے کل قیامت کے دن جب لوگوں کی دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا کیا بات ہے سبحان اور دوسری بات میں الودہ ماہ رمضان کے حوالے سے آہاں بالکل بالکل یہ دیکھیں بالکل بھی بہت بڑی بہت بری بتات ہے جو آگئی لوگوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل پارا پارا ہو گیا میرا دل پھٹا جا رہا ہے رمضان تیری محبت میں حالانکہ اگر واقع ایسا ہوتا تم سچے ہوتے تو واقع تم یہاں پہ کھڑے وہ نظر نہیں ہوتے تم ہسپٹل میں ہوتے گئیں جب دل کسی کا پارا ہو جائے تو کھڑا ہوگا بول رہا ہوگا یا ہسپٹل میں ہوگا جگر پھٹ رہا ہے جس کا وہ وہاں پہ مسجد میں کھڑا ہوگا ہے تو ہسپٹل میں ہوگا پھر کس کے سامنے بول رہے ہیں خدا کے سامنے بول رہے ہیں جھوٹ کس کے سامنے بول رہے ہیں خدا کے سامنے بول رہے ہیں کہاں بول رہے ہیں اللہ کے گھر مسجد میں بول رہے ہیں تو کتنے گناہوں کا مجموعہ آئی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح حضور گوھوں نے اتنی اجازت دی ہے کہ سادہ سادہ مختصر سا ایک دلفظ الودہ ماہ رمضان کے دیا تو یہ تو اجازت ہے لیکن کوئی سنت نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے تو ہم اگر سنتوں کے دلدادہ ہیں تو حضور کی سنت کے عمل کیا جائے آپ دیکھیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ طریقہ جائز ضرور ہے اس کی اجازت ضرور ہے سیدھی سیدھی اور سادھی سادھی اس میں ایک تو جھوٹ نہ ہو دوسرا یہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے سنت نہیں ہے تو اسے اتنی زیادہ اہمیت دے کر پیش کرنا یہ غلط ہے مفتح فرما رہے ہیں الہاج اجاز خالق صاحب قادری صاحب امار صاحب موجود ہے اجاز بھی کیا کلام سنا رہے ہیں بسم اللہ محمد مبارک بسلی ملک حضرت تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا الہی دیکھ لوں میں بھی تو عبر محمد کو میری آنکھیں زرا حسین کے مابین رکھ دینا میری آنکھیں زرا حسین کے مابین رکھ دینا اور کہا کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی زرا حسین کے مابین رکھ دینا سبحان اللہ جہاں یہ آپ رک جائے وہی قوسین رکھ دینا سبحان اللہ اور پریشتے جب میرے آمال کے بارے میں کچھ پوچھے سبحان اللہ پریشتے جب میرے آمال کے بارے میں کچھ پوچھے تون کی آگینا تیسر بھری کونے نے رکھ دینا تون کی آگینا تیسر بھری کونے نے رکھ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سروشاں کے تیری عشد بھری کی سین کر لیں گی سروشاں کے تیری عشد بھری کی سین کر لیں گی تون کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا تون اپنے آقا سے جو آشنا ہو جا اپنے آقا سے جو آشنا ہو گیا قلب اسے کا تو پھر آئینا ہو گیا قلب اسے کا تو پھر آئینا ہو گیا میرے مولا کا کہنا ہے قرآن میں میرے مولا کا کہنا ہے قرآن میں جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا اور باد مرنے کے اس کو بقا مل گئی باد مرنے کے اس کو بقا مل گئی آپ کے عشق میں جو فنا ہو گیا آپ کے عشق میں جو فنا ہو گیا در نہ میں شکا ہے اب اسے کچھ ذرا کیونکہ اجاز تو بس تیرا ہو گیا کیونکہ اجاز تو بس تیرا ہو گیا اپنے آقا سے جو آشنا ہو گیا قلب اسے کا تو پھر آئینا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجاز بھائی سلامت رہے ہیں ناظرین اکرام ہماری اور ہمارے مہمانوں کی افطاری کا تمام کیا ہے مزیدار حلیم بنانے والوں نے دکھائیے جی مزیدار حلیم بنانے والے دیتے ہیں اپنا پیغام کہ اب آپ پاکستان سے دور کسی بھی ریاست میں ہیں کہیں بھی موجود ہیں تو پاکستان کے کھانے کھانوں کی لذتوں سے اب محروم نہیں رہ سکتے اب آپ صرف ایک ٹیلیفون کال اور آن لائن ڈیلیوری آرڈر کے ذریعہ انٹرنیشنل کالیٹی ایکسپورٹ کالیٹی ٹین پیکس میں موجود مزیدار حلیم کے تیار پاکستانی کھانوں کی لذتوں سے الحمدللہ محضوظ ہو سکتے ہیں اور ناظرین اکرام دعا کی گھڑیاں ہیں شاید کل آخری روزہ ہو اور اس رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور سنائے حبیب میں آپ کی اور میری ملاقات ہوگی سید زبیب مسعود شاہ صاحب کے ساتھ اور براہ راست کراچی سٹوڈیو سے آزان دیں گے پراؤڈ آف پاکستان قاری محمد وعی زفر قاسمی صاحب ابھی فی الوقت دعا کے لئے میں التماس گزار ہوں فقیو الاسر سے کہ حضرت آپ دعا فرمائیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والاقبت للمتقین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنہ وقین عذاب النار وقین عذاب القبر وقین عذاب الحشر وقین حساب المیزان اللہم عین علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتکا وطلافة القرآن فی آنائ اللیل والنهار آمین اللہم اینہ نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسیا وشفا من کل لدا اللہم آمین اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم تیرے فضل و کرم سے ہمیں ماہِ رمضان و مبارک ملا اور یہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے اے رب کریم اس ماہِ رمضان و مبارک میں جس طرح عبادت کی جانی تھی اس طریقے سے ہم تیری عبادت نہیں کر سکے اے رب کریم ہماری عبادتیں ٹوٹی پوٹی ناکس ہیں اور ہم میں سے بعض بھائی بلکل بھی نہ کر سکے اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے تفیل ہمیں بھی ہمارے ناکس عامال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اللہم آمین اے رب کریم یا رحمان و یا دیان یا حنان و یا منان تیرے بندے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں تو ہم سب کی مختصت فرما دے اللہم آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اپنے عذاب سے معمول فرما دے اے رب کریم ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تو بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل آتا فرما دے اللہم آمین کل بروز قیامت اپنے عرش کا سائع آتا فرما دے اللہم آمین اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے آمین اے رب کریم ان کی حوضے کوسر سے دور سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا آپ کوسر پینے کی توفیق آتا فرما دے اے رب کریم تیرے کتنے بندے ہیں جو اپنے رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اے رب کریم تو ان کی رزق کے حلال میں وہ ستے برکتیں آتا فرما دے اللہم آمین جو بے روزگار ہیں انہیں برسرے روزگار بنا دے آمین اے مالکمولہ کتنے تیرے بندے ہیں جو اولاد کے طلبگار ہیں اولاد نارینہ کے طلبگار ہیں اے رب کریم تو انہیں نیک و صالح عراد خیر و آفیت کے ساتھ آتا فرما دے تو انہیں کتنے بھائی اور بہنے بے رشتہ ہیں رشتے کی انتظار میں ہیں اے رب کریم تو اپنے فضل و کرم سے انہیں اچھے رشتے آتا فرما دے اللہم آمین اے رب کریم کتنے تیرے بندے کرس کے بوجھت لے دبے ہوئے ہیں ان کو کرس کی ادائی کا ادائی کی کا کوئی موقع نہیں ملتا اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کو کرس کے بوز سے سبکدوشی آتا فرما دے اللہم آمین ان کو واپس دلا دے اے مالک و مولا تو ہماری جان مال عزت آبر دین عقل کی حفاظت فرما امین یا رحمان یا دیان یا حنان یا منان دنیا بھر میں جہاں گئی مسلمان مظلوم ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں اے رب کریم تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما اے رب کریم انہیں فتاہ و نصرہ تو کامیابی آتا فرما اے رب کریم ان اید کی خوشی آتا فرما اپنے گھر بار کی خوشی آتا فرما اے مالک و مولا تو ہماری تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اللہم انہ نسألوک خیر کل شیخ ما اسألوک منہ نبیوک علیہ السلام و نسألوک و نعود بکا من شر کل شیخ مستعاد بکا منہ نبیوک علیہ السلام اللہم انہ نعود بکا من الهم والحزن و نعود بکا من العجز والکسل و نعود بکا من الجبن والبخل اللہم اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اس ماہ ربزال مبارک کو ہمارے لئے مغفرت کا باعث بنا دے اللہم تو ہماری ہمارے واردین کی جميع مسلمین والمسلمات مومنین والمومنات مغفرت فرما دے اللہ اللہ سبحان ربک رب العزت عمی یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین